حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اشرف آسمی ایڈوکیٹ اپنے بیٹے محمد احمد رضا کیونکہ یاوینورسٹری میں لاکھے پر بلم ہیں آپ کی خدمت میں ہم دونوں حاضر ہیں اور یہ دسمبر داخلی اشرا ہے دوزار تئیس کا چند دنوں بعد نیا سال تلو ہو جائے گا میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کر وقت گزار رہا ہے اور اپنے ابو کی معاملت کر رہا ہے ہلپ کر رہا ہے یہ ریکارڈنگ کے لیے اللہ پاک میرے اس پیٹے کو اس کا عجل عطا فرمائے ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے جو بہترین چیز دے سکتے ہیں وہ ان کی قلیم و ترقیت ہیں ناظرین اکرام لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ Honorable Justice شاہد بلال حسن صاحب کا یہ فیصلہ ہے یہ Divinal Bench کا فیصلہ ہے اس میں ان کے ساتھ Justice رسال حسن سیل صاحب بھی تھے یہ regular first appeal ہے RFA number 23090 بٹا دوزار سترہ اس میں ناظرین امیر سلیم برسیس ندیم اختر مرزا اے ڈالدھا جس کا ٹائٹل ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر 2023 LHC 1419 پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اکرام اس کیس میں جو کرکس ہے جاجمنٹ کا جو تھیم ہے جس کے اوپر یہ کیس کا فیصلہ کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ کیا جو ڈاکومنٹ ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ ایشو اس میں جسکس کیا گیا ہے اس کیس لاو میں کہ جو جس نے یہ ایکزیکیوٹ کی ہیں ڈاکومنٹس اس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جناب جو کسی جہاں کسی دستاویز پر عمل درامت کا اطراف خود ایکزیکیوٹنٹ ہمسیل جس نے ایکزیکیوٹ کیا تھا اس نے خود کیا ہو تو وہاں گواہوں کی تصدیق ضروری نہیں ہوتی یہ اونر ایبل کوٹ نے قرار دیا ہے اس ججمنٹ میں جو آپ کے خدمت میں پیش کی گئی ہے ناظرین اکرام اس کیس میں اونر ایبل جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے اگر کسی ڈاکومنٹس کو ایک بندہ مثلا میں نے ڈاکومنٹس پیش کیا ہے اور اس کو مان لیا گیا ہے دوسرا فریق کہتا ہے جی ٹھیک ہے یہ پھر اس ڈاکومنٹس کی تصدیق کے لیے مجھے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی گواہ کو جو اس کی تصدیق کرے آگا ہے یہ تھی میں اس سوالے سے رول سکس آرڈر بارہ دی نریڈ کرتا ہے ساری بات کو رول سکس ہے آرڈر بارہ ہے سیول پروسیجر کوڑوں نے سو آرٹھ کا ایٹیز مینڈیٹ آف دا رول سکس آف دا آرڈر جو ہے آہ ٹویلڈ یہ ہمارے سامنے آرڈر ٹویل بھائی رول سکس آرڈر ٹویل اس کا مینڈیٹ آئی دی their admission as well as no objection on the ڈیگرنگ سوٹ has been pressed then the court way upon such application make such order are give such admin as the court may think just ڈیگری پر کوئی objection نہیں ہے کرنے پر تو پھر عدالت کی جو مرضی ہے جو بہتر سمجھتی ہے وہ کریں یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ what is the mandate of rule six of order 12 اس کا mandate میں نے آپ کو بتایا یہ mandate ہے عدالت کا کہ جہاں پر کوئی objection نہیں ڈیگری پر کوئی کر رہا تو عدالت کی مرضی ہے اسے ڈیگری کریں یا نہ کریں اس سے پہلے جو بہنے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جب جو the simple reading of article eighty one of قانون شالد order 1984 where the execution of a document is admitted by the executant himself the examination of testing witnesses not necessary وہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر جب ایک document کو مان لیا ہے بحالف فریق نے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے یا جس نے وہ جاری کیا تھا executant نے وہ کہتا ہے جی واقعی ہے ہم نے جاری کیا وہ document وہ مان لیا ہے جب تب بھی تھے whether the court can compare the signature of any party with the admitted ones تو کیا عدالت ایسے signatures کو ایسے thumb impression کو جو ہے وہ compare کر سکتی ہے کسی party کے جس کو تسلیم کیا گیا ہو the court can compare the signature of any party with the admitted ones in exercise of jurisdiction under article 84 of قانون شہادت order 1984 عدالت جو ہے وہ کر سکتی ہے compare the signature of any party with the admitted ones یہ issue اس judgment میں discuss ہوئے تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور honorable justice شاہد بلال حسن صاحب نے جب اس case کا حیصلہ کیا انہوں نے اس کی جو تفصیل لکھی اس میں انہوں نے جو ہے وہ آہ تفصیل کے ساتھ ایفیڈیوٹ کا ذکر کیا پھر انہوں نے شہادت order کا ذکر کیا اور ایک case law اپنا پیش کر رہا ہوں two zero two zero smer one nine seven اس کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے اس کے علاوہ two zero two zero smer four nine six کا حوالہ دیا ہے یہ ریفرنس ہے اس case میں اس طرح انہوں two zero one five smer two one کا ریفرنس دیا ہے اور یہ ریفرنس ہے اس case میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں honorable justice شاہد بلال حسن صاحب کی کوٹ سے یہ فیصلہ ہوا اس میں انہوں نے one triple nine smer eighty five کا ریفرنس دیا ہے اس case کو decide کرنے میں اور one double nine seven smer nine seventy six کا ریفرنس دیا ہے یہ references ہیں اس case میں اور یہ آپ کی خدمت میں جو ہے ہم نے judgment پیش کی ہے جس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر admit کر لیا جاتا ہے document تو پھر اس کے اوپر witnesses کے ضرورت نہیں ہیں اور پھر صاحب یہ mandate ہے order بارہ rule six کا کہ جو نو objection ڈگری ہے کہتا ہے مجھے کوئی objection نہیں ڈگری جاری کر دی جائے تب بھی عدالت کا یہ پار ہے کہ وہ اس کے اوپر ڈگری جاری کرے یا نہ کرے تیسری بات جو اس میں شروع ڈسکس ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عدالت جو ہے وہ signatures کو any party with the admitted ones کوئی بھی دونوں فریق جو پیش کرتے ہیں signature ان کو compare کر سکتی ہے عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ عدالت ان کو signatures کو compare کرے تاکہ اگر کوئی problem آ رہی ہے تو اس کو وہ دیکھ سکے ظاہر ہے trial court جو ہے اس نے فیصلہ دینا ہوتا ہے یعنی کہ جو admitted ہیں کہ جی یہ ان کا ہے تو پھر عدالت کہے گی کہ واقعی اس کا thumb impression ہے یا signature ہے وہ اس کو compare کر سکتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ